اسلام علیکم ویوورز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان ہے اور یقیناً آپ کو بسند آئے گی وہ ہے چکن فرائی روست تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں چکن فرائی روست بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے میں نے ایک بڑے سائز کا چکن لیا ہے تقریباً دو کلو کا یہ فل چکن ہے اسابت ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دو کے اس کے کٹس لگا دیئے ہیں کٹس لگانے سے یہ ہے کہ یہ اچھی طرح گل بھی جاتا ہے اور سائز سے پک بھی جاتا ہے اور مثالے بھی اچھے سے لگتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بن جاتا ہے اس کے بعد ایک میں نے بول لیا ہے اس میں آدھا کپ سرکا ڈالا ہے اور لسن ادرک کا پیسٹ وان وان ٹی سپون ڈالا ہے ہری مرچے سے سات ادد میں نے پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو پائن سے چھے منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور ایک جو ہے وہ مثالہ میں نے بنایا ہے اس میں حلدی ہے وان ٹیبل سپون ہے لال مرچ ہاف ٹی سپون ہے دارچینی پیسیوئی وان ٹی سپون ہے زیرہ ہے بنا ہوا وان ٹی سپون اور اس کے بعد جائفل ہے ہاف ٹی سپون اور اس میں لانگ ہے دو تین عدد پیسٹ لیے میں نے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سونخ بنے میں ہے وان ٹی سپون اس کا مثالہ تیار کر لیے اور یہ گھر کا دائی ہے یہ دو فل کپ دائی ہیں گھر کے اگر گھر پہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ بزار سے لے سکتے ہیں اور یہ دو کپ ہیں اور اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ دو کی طرح بن جائے اور مثالی ہیں وان ٹی سپون کچھ دھنیا پر سا ہوا ہے وان ٹی سپون سونخ ہے وان ٹی سپون کالی میرچ ہے وان ٹی سپون پر سیدار چینی ہے نمک ہے وان ٹی سپون کے برابر اور گرم مثالہ ہے وان ٹی سپون اور یہ ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں جو روزٹ ہم نے بنانا ہے اس میں ڈالیں گے اور نمک کا میں ہمیشہ کم بتاتی ہوں کیونکہ آپ چک لیا کریں دیکھ لیا کریں اس کے مطابق ڈالیں تاکہ زیادہ نہ ہو جائے اور اس کے بعد یہ ساری ٹوٹل چیزیں ہیں جو انگریڈینٹس ہم نے روزٹ بنانے میں یوز کرنے ہیں تو نمک کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور اکڑائی لیے میں نے اس میں تقریباً ٹیڈیٹر کے قریب میں نے آئل ڈالا ہے کیونکہ ہم نے ڈی پرائی کرنا ہے تو اس لئے ہمیں آئل زیادہ چاہیے اور اس کے بعد چکن کو ہم نے اس میں ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے اٹھائیں گے پلٹائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل بھی جائے پک بھی جائے اندر سے اور مثالہ بھی اس کا لگ جائے اس کو اچھی طرح سے اور اس کے بعد جو آئل بچ جاتا ہے اس کو ضائع مت کیا کریں اس کو چان لیا کریں اور باقی چیزوں کے لئے آپ استعمال کا لیا کریں اب چکن میں میں نے پیسٹ بھی ڈال دیا جو تیار کیا تھا سرکے والا اور مثالے بھی ڈال دی ہیں اس کے اندر اور اس کو پھر اچھے سے مکس کریں گے جو مثالہ میں نے تیار کیا تھا علیدہ سے وہ بھی یہ تقریباً چار ٹیبل سپون کے برابر ساری چیزیں بنتی ہیں تو یہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم نے دائی ڈالنا ہے اس کو اب ہم نے اُلٹانا ہے پلٹانا ہے تاکہ سارا مثالہ جو ہے وہ اچھے سے اندر لگ جائے اور یہ خوب جو ہے وہ دیپ فرائی بھی ہو جائے اور گل بھی جائے تو اس طرح سے آپ نے اس کو پہلے اُلٹانا پلٹانا گھومانا پھر آنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں اب ہم دائی ڈال رہے ہیں دو کپ میں نے آپ کو دائی بتایا تھا جس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ کے اس کا لیکویٹ سا تیار کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دائی جو ہے آپ ایسی ڈال دیں گے تو آئل میں جو ہے یہ اس کی گلٹیاں سی بن جاتی ہیں اور یہ بہت ہی بیکار سا آپ کا یہ مٹیریل تیار ہوتا ہے تو اس لیے چھوٹ چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں میں جو آپ کو بتاتی رہتی ہیں ان کو ضرور فالو کیا کریں اب جو ہے وہ دائی اس میں سارا میں نے ڈال دیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ ہم نے پکانا ہے اسی میں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو تھوڑا سا سٹیم بھی کریں گے اور یہ دیکھئے سارا جو ہے صحیح طرح سے اس کا مثالہ بھی لگ گیا ہے چکن کا اور یہ ڈی فرائی بھی ہو چکا ہے اب جو ہے وہ اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر سٹیم دے دینی ہے یعنی کہ ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے دس منٹ کے بعد اس کو ہم چیک کریں گے اب چکن جو ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے گل چکا ہے اور اس کو ہم نے آئل سے نکال لینا ہے اور آئل اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے اور اس آئل کو آپ اچھی طرح سے ڈال دیں گے اور بعد میں اس کو یوز کرتے رہیں گے یہ بھی ضائع نہیں کرنا اور یہ دیکھئے اب میں نے ایک ڈش میں ڈال دیا ہے بہت ہی زبردیس بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی سوفٹ جو ہے یہ بنا ہے اور کتنی آسان جٹ پٹ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل پر نئے آنے والوں کو خوشہ امدید اور وہ بھی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ اور لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اور اس کے علاوہ کومنٹ بکس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مجھے دیجئے اجازت شاد رہیں آباد رہیں خوش رہیں سلامت رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں اللہ حافظ